ایک کا جو چھوٹا سا ٹاپک ہے جی یوزیز آف مارکٹنگ ریسرچ یعنی ہم یہ جو مارکٹنگ ریسرچ کرتے ہیں اس سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس ریسرچ کو ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کچھ پانچ امپورٹنٹ یوزیز اس کے لکھے ہیں دو تین پوائنٹس امید ہے آپ کی طرح سے بھی آئیں گے تو پہلے اس کا مارکٹنگ ریسرچ کا جو سب سے بڑا استعمال ہے جی اس سے مراد یہ یہ کہ مارکٹنگ ریسرچ یعنی ہمارے جو کسٹومرز ہیں ان کی نیڈز کے بارے میں جب تک ہمیں کلیر کٹ نہیں پتا چلے گا کلیریفکیشن نہیں ہوگی تو ہم ان کو کیسے سیٹسوائی کریں گے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا مارکٹنگ میں وہ تمام کام کی جاتے ہیں جن کا تعلق کسٹومر کی سیٹسفیکشن سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک ہمیں اپنے کنزیومر کی کسٹومرز کی نیڈز صحیح طرح سے کلیر نہیں ہوگی ہم ان کو کس طرح سیٹسوائے کریں گے لہذا مارکٹنگ ریسرچ یوز تو انڈرسٹینڈ دا نیڈز آف کسٹومرز ٹھیک ہے جی تو یہ تھا مارکٹنگ ریسرچ کا پہلا یوز اب آتے ہیں دوسرے اس کے استعمال پر مارکٹنگ ریسرچ کی یوز پر مارکٹ سیگمٹ ظاہر ہے جب ہمیں کسٹومرز کی ہمارے جو انڈ یوزرز ہوتے ہیں ہمیں ان کی نیڈز کا صحیح طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے نیڈز ہمیں کلیر ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ٹوٹل مارکٹ کو اپنی چھوٹی چھوٹی مارکٹ میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اور میں نے آپ کو بیلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو چھوٹے سے چھوٹا پیس آف مارکٹ ہوتا ہے ڈوین آف مارکٹ ہوتی ہے اس ڈوین آف مارکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں مارکٹ سیگمٹ کہتے ہیں اب یہ ڈوین آف مارکٹ کس بحث پر ہوتی ہے ڈوین آف مارکٹ اور یہی انفرمیشنز کہلاتی گیا ہیں مارکٹنگ ریسرچ ٹھیک ہے تو دس واس سیکنڈ یوز آف مارکٹنگ ریسرچ تھرڈ ون پہ آ جائیں دیکھیں کمپیٹیشن چونکہ ہم نے مارکٹنگ انوائرمنٹ میں پڑھا تھا کہ کمپیٹیشن is افیکٹر آف اکسٹرنل انوائرمنٹ اور یہ وہ فیکٹر جس کا تحلق میکرو اکسٹرنل فیکٹر سے یعنی کمپیٹیشن آپ کے ایک کمپنی کے مارکٹنگ پروگرام کو افیٹ کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ who are our competitors ہمارے کمپیٹیٹرز کون ہیں اب کمپیٹیٹرز کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں ایک ہوتے current competitors اور ایک ہوتے potential current سے مراد جن کو آپ جانتے ہیں جو آپ کے دائیں بھائیں ہیں جو our area آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور potential سے مراد the competitors who can your competitors in near future جو کل کو آپ کے مقابلے میں آ سکتے ہیں کل کو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان دونوں ٹائپس آف کمپیٹیشن کا ہمیں کس طرح سے انداز ہوگا ان کے بارے میں ہمیں کیسے معلومات پر ملیں گی جی تو credit ایک بار پھر چلا جاتا ہے marketing research کو marketing research کی مجھ سے ہمیں ان کے بارے میں معلومات مل سکتی ہے جی تو یہ ایک انتہائی اس کا important use ہے پھر اس کے بارے جاتا ہے expectations of customers expectations of customers سے مراد کہ customers ہم سے کیا امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی what customers want ان کی کیا خواہشات ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں جب تک ہمیں اپنے customer کی expectations کا پتہ نہیں چلے گا ہم ان کی توقعات پر پورا نہیں ادھر سکتے اور نتیجہ تن کیا ہوگا وہ ہم سے satisfied نہیں ہوں گے اور اس طرح ہمارا marketing program فیل ہو سکتا ہے لہذا use of marketing research میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم customer کی expectation کو پہلے پرکتے ہیں جانتے ہیں پھر اس پر پورا ہوترنے کی کوشش کرتے ہیں and the last but not least is satisfaction اب یہاں میں نے bracket میں لکھا ہوا feedback ٹھیک ہے جب تک ہمیں customers کا response نہیں ملے گا whether they are satisfied or not satisfied تو ہم next time ان کو کس طرح deliver کریں گے ہم کس طرح اپنی غلطیوں کو دور کریں گے ہم کس طرح اپنے product کی quality کو improve کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم marketing research کرنے جاتے ہیں ایک طرح سے ہمیں customer کا response مل رہا ہوتا ہے جس کو feedback کہتے ہیں this feedback may be of two types positive feedback and negative feedback positive سے مراد کہ customer نے کہا ہے yes we were satisfied ہم آپ سے satisfied تھے یعنی it is in the favor of company اس کو favorable feedback بھی کہتے ہیں on the other hand never negative feedback means that customers were not satisfied وہ satisfied نہیں تھے کچھ complaints تھی کچھ problems ہوئے ہیں product کی quality کے ہاں یا product deliver کرنے کے ہاں یا product design style fashion etc میں تو یہ تھے جی کچھ چیدہ چیدہ uses of marketing research مجھے امید ہے ایک دو پوائنٹ آپ کی طرف سے بھی آئیں گے اس ویڈیو کو سنیں اور مجھے ایک دو پوائنٹ آپ کی طرف سے ملنے چاہیے ٹھیک ہے